جعفری کی یاد میں وہاں کیا گیا اس کے فتحی اجزاز میں موجود تھا سیمینار کے فتح کے موقع پر گلزار دہروی صاحب وہاں فرما رہے تھے کہ گلز پہ کئی جگہ سزار جعفری کے تعلق سے سیمینار ہوئے ہیں دوبئی میں اور یوئی بغیرہ میں اپنے جامعہ ملیہ سزامیہ میں انیس فروری کو انیس نومبر کو خاص طور سے ایک پروگرام کیا گیا سزار جعفری صاحب کے اس موقع پر شائع کردیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو انفرادی طور پر کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صادر جعفری کے شائقین چاہنے واضح پسند کرنے واضح ان کے فکر سے ان کی فکر سے ہمہنگ لوگ جگہ جہاں آج بھی موجود ہیں اور ان کو اپنے اپنے طور سے خراج عقیدت پیش کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ سال پچھتے چار پانچ چھ سات سال وہ ہیں خواتین حضرات کہ جو ترقی پسند تحریک سے منسلک انیس سو تیس پیتیس چھتیس سیتیس میں جو عدیب شاعر دانشفر تھے ان کی سالہ تقریبات کا ایک سلسلہ سا شروع ہو گیا فیض احمد فیض سے شروع ہوا مقدوم کا ہوا اب خواج احمد عباس صاحب کا بھی اس سال ہو رہا ہے اگز سال شاید اسمہ چختائی کا ہو بنتوں کا ہوا تو یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت کے اس دانشفرانہ تحریک سے منسلک تھے کسی نہ کسی شکل میں اور آج ان کے تعلق سے یہ تمام سو سال مکمز ہونے سے مقتدر مقاموں پر ایسے پروگرام منقد کی جا رہے ہیں اسی دیے ہم بھی اس میں جل گئے مہانداد نیشنل اردو یونیورسٹی اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس ایسے کام میں جل گئے جو ہم سب کا فرض تھا اور فرض ہے اور یہ لوگ وہ تھے خاص طور سے میں خصوص سے سیتہ دار جافی صاحب کے تعلق سے کہہ رہا ہوں جس کا فاطمی صاحب نے بہت واضح انداز میں ذکر کیا اور کل بھی ذکر ہوا خدوے کے موقع پر ہمارے تقیہ عبدی صاحب نے کیا اور دوسرے مقاضوں میں بھی آیا ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نئی فکر اور ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک پوری جنریشن کو جگایا اٹھایا تیار کیا آگے بڑھایا جنگ آزادی میں شامل کرا ترقی پسندی کی طرف لے گئے نئے خیزات زائے نئے روشنی زائے اور نہ صرف کہ اردو عدب اور عدو زبان کو فائدہ پہنچایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مجھ کی دانشوری میں بہت نمائی اضافہ کیا میں اردو عدب اور اردو شاعری کے بارے میں تو کچھ کہی نہیں سکتا میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں نہ اس میدان میں میری کوئی احضیت ہے لیکن میں جس چیز سے سب سب سے متاثر ہوتا ہوں اس تحریک سے اور خاص طور سے صدار جعفری صاحب سے وہ ان کی فکر تھی وہ ان کی سوچ تھی وہ سوچ جو مجھے کہیں کہیں ان کو مہاتمہ گانڈی سے بھی جڑتی دکھائی دیتی جب مہاتمہ گانڈی کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کے سامنے روٹی ہی خدا کے روپ میں آتی ہے ایک غریب آدمی کے سامنے روٹی ہی خدا کے روپ میں آتی ہے میں ایکجٹ جملے نہیں بولتا ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے اور صدار جعفی صاحب بھی شاید کہیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خدا بادشاہوں کے محضوں میں نہیں ہے امیروں کے امارتوں میں نہیں ہے خدا جو ہے وہ کسی مزدور کسی کسان کسی مظلوم اور کسی غریب کے گھر میں ہے اور کسی اس کی اس کی مظلومیت میں شامل ہے تو یہ جو سوچ تھی میں سمجھتا ہوں یہ سوچ انیس سو تیس چازیس پچاس ساٹھ ستر کی دہائی میں جہاں بہت نمائی رہی ہے بعد میں شاید کم ہوتی گئی میں اس دانشوری اور اس سوچ اس تفکر کی طرف سدار متاثر ہوں اس پہ تنقید تو آپ لوگ کرتے رہیں گے جو تنقید کے ماہر ہیں کہ صدار جعفری شاعر اچھے تھے کہ نہیں تھے نصر نگار اچھے تھے کہ نہیں تھے ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی فیلمیں ان کا ان کا ان کا تنقید اچھی تھی کیا کیا تھا اس پہ آپ تنقیدی طور پر بحث کرتے رہیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کو شاعری نہیں مانتے تنقید تو اتنی محدود ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا شاید عمر عزیز صاحب کی کتاب تھی کہ جب ان کو گیانپیڈ ایوارڈ مجھا تو وہ لکھتے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ گیانپیڈ ایوارڈ کیوں انہیں ایک ایسے پرائیمیسٹر سے دے دیا جو ایک خاص مخصوص آئیڈیالوجی اور ایک خاص اس سے ساتھ تو منسلک ہے اس سے انہوں گیانپیڈ ایوارڈ نہیں دینا چاہیے تھا میں بھی سوچتے لگا کہ کتنی چھوٹی سوچ ہوتی چل جاتی ہے یا تنقید ہوتی چل جاتی ہے کہ آدمی کی کسی عدبی علمی تفکری صدایت کوئی بنیاد پر کوئی ایوارڈ مل رہا ہے تو اس میں بھی آپ یہ سوچ لگا دیں اور سیاست کسی نہ کسی ترقی سے تنقید کا کوئی پہلو نکال دیں یا مخالفت کا کوئی پہلو نکال دیں فاطمی صاحب نے صحیح کہا میں بھی جب پڑھتا ہوں تو صدار جعفری صاحب کے بارے میں اتنی متعزاد رائے ملتی ہیں مضامین ملتے ہیں ان کے کے آدمی آہ کبھی کبھی سوچ میں پڑھ جاتا ہے کیا بات ہے کہ ان کی اتنی مخالفت کیوں ہوئی اور میں یہ سمجھ پایا کہ مخالفت اس لئے ہوئی کہ وہ آہ جیسے فیض تھے یا اور تھے وہ اپنی تحریک کے ضرور بڑے بڑے شخصیتیں تھی لیکن اس کے مبزق نہیں تھے اس کے منتظمین میں نہیں تھے اس کے سادار نہیں تھے اور کیونکہ فرنٹ لائن پہ سادار جعفری کھڑے ہوئے تھے فرنٹ لائن پہ وہی کھڑے ہوئے تھے تو سارے حمزوں کی زد میں وہی آگئے اور سارے حمزے جو ہیں ان کے طرف ہو گئے چاہے وہ ترقی پسند عدب انہوں نے دکھا ہو تو ان پہ حمزہ ہو گیا چاہے انہوں نے کچھ اور دکھا ہو تو وہ ہی دوسروں کی چاہے خضیر رحمان آزمی صاحب ان کے بارے میں کچھ دیا ہو ہے کسی نے دکھا ہو تو سارا حمزہ ترقی پسند تحریک جو ڈھاز بنے یا سب سے فرنٹ لائن میں تھے وہ سادار جعفری تھے اور بہت سے لوگ شاید محفوظ ہو گئے لیکن وہ رہے لیکن جیسے فاطمی صاحب نے کہا کہ وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے میں نے بھی ان کا ترقی پسند عدب کا جب وہ پڑھا تھا کتاب جو ابھی چھپکے آئی اور آپ نہیں مجھے بھیجی علاوہ سے تو اس میں وہی لکھ رہے تھے کہ میں میں مخالفت سے گھبراتا نہیں ہوں اور کچھ جملہ کچھ ایسا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کو اختلاف کو اپنی ڈھالنی بنانے چاہیے تو یہ بات جو ان میں خوبی تھی اور میں اس کو سمجھتا ہوں مانتا ہوں یقین کرتا ہوں کہ مخالفت اختلاف رائے سے جو تفکر نکل کے آتا ہے جو سوچ نکل کے آتی ہے وہی ہماری انسانیت کی تسلسل کے لیے ایک اہم چیز ہے وہی ہماری ذہنی سوچ کی آہ بقا اور اس کی آگے ترویج اور اس کے بڑھنے کی کا ایک سلسلہ ہے اگر ہم سب ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں میں نانے لگیں گے تو میرے خواہد سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے وہی رکے رہیں گے جہاں ہم ہاں میں آ رہے ہیں تو اس لیے آہ ترقی پسند تحریک ہو یا صدار جعفری ہو ان کی اپنی افادیت یہ ہے کہ اس ملک کے جہاں آہ ذہنی اور فکری ترقی کے جو کبھی بھی تاریخ لکھی جائے گی اس میں ان کا نام بہت نمائی طور پر لکھا جائے گا شاعری اور دب میں لکھا جائے یا لکھا جائے تو آپ اردو واضح تیہ کرتے رہیں گے اور تیہ کریں گے یقیناً لکھا جائے گا میری میری بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن تفکر اور فکر اور یہاں کی فلسفی جیسے کہ ہم کسی دور میں بولتے ہیں کہ انیس سو بیس سے لکے گاندین فلسفی کا اس ملک پر اکثر ہوا اور گاندین فلسفی کے اوپر ہم بڑی کتابیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہی تیس چیز پچاس کی دہائی میں آکے ان لوگوں نے جس فکر کو جس سوچ کو آگے بڑھایا وہ ہمارے ملکہ ایک عظیم خزانہ ہیں اور اسی لیے سادار جعفی کی اہمیت میری نظر میں اس نقطے نظر سے کافی نمائی ہے میں جیسے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ دہجی میں سیمینار تھا اور وہاں پہ بھی میں نے سواز کو اٹھایا اور رکھا کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اختلاف نہیں کرتے سادار جعفی نے کہیں کہا کسی وقت کہا کہ اردو کا رسمی وقت بدل دینا چاہیے لیکن بعد میں وہ خود ہی اس سے انہوں نے انحراف کیا تو میں مثال یہ سے دے رہا ہوں کہ خیالات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے تجربے نئے آتے ہیں حضارت بدلتے ہیں پس منظر بدلتا ہے اس لیے یہ سوچ بدلتی رہتی ہے اور سوچ میں یہ جو ترقی ہے یہی ہمارے دیے بڑی اہم چیز ہے لیکن ان چیزوں پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور میں کہیں شمیم حنفی صاحب کا ایک مقاضہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ذکھا کہ سادار جعفری کا جو قضام ہیں یا ان کا جو ان کی جو نصر ہے جو ان کی جو ان کے جو عدبی خزانہ ہے وہ اتنا حلقہ نہیں ہے وہ کسی تنقیز سے گھبرا جائے وہ کسی تنقیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر انہیں کوئی بات کہی اور میں اس لیے اس لیے اس دانشور وہ آدمی تھے اور جتنے مدلل وہ آدمی تھے اور جتنے روجیکل وہ آدمی تھے جس کا فاطمی صاحب نے مقتد کیا وہ کوئی چیز بینہ سوچے سمجھے کہیں نہیں سکتے تھے اس لیے اگر انہوں نے کوئی بات اس تجویز وہاں رکھی ہوگی تو ضرور بہت کوئی سوچ سمجھتے ہو کسی حضاعت میں کسی پس منظر میں رکھی ہوگی اور یہ اس سے ہمیں نہ گھبرانا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پر رسرچ بھی کرنے چاہیے اور بھی کرنا چاہیے کیا بات تھی کیوں کہیں انہوں نے کہی بہت سے لوگوں نے کہی اس لیے میں یہ دو تین چیزیں میں نے جب بھی ان کے بارے میں پڑھی کچھ سوزات ایسا آتے ہیں کہ جو میں نے جہ جی کے سمینار میں بھی اس کا ذکر کیا تھا افتیتائی تقریر میں اپنی کہ صدار جعفری صاحب نے کی ایک سیاسی زندگی بھی رہی طوید سی پی آئی کے ممبر ہے اسٹورنٹ فیڈریشن افر انڈیا کے کے پلیٹ فارم سے زکنوں یونیورسٹی کا ایکشن لڑا اور اس وقت جو زکنوں یونیورسٹی کی اسفرن یونین ہوتی تھی جس پہ جاگردارانہ لوگ اور زمیندارانہ لوگ کا قبضہ تھا پیزی مرتضہ صدار جعفی نے کامیابی حاصل کر کے جیز بھی گئے انگلزوں اقلاب مخالفت میں وغیرہ وغیرہ تو اس پیزو پہ بھی ہمیں علمی عدبی بحث سے ہٹ کے ان کی اس زندگی کے اوپر بھی آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں توجہ دے کے اس پہ غور کرنا چاہیے جیز میں گئے جیز میں سٹرائک بھی کری سٹرائک ناکام ہوئی تو محطوب بھی ہوئے سی پی آئی میں اس دن میں نے کہا ان کو اخراج کیا گیا لیکن لوگوں نے کہا اخراج نہیں کیا گیا لیکن بھارات جو میں نے پڑھاتا اس میں یہ تھا کہ ان کو شاید نکال گیا اور ان کو چھوڑ دی سی پی آئی وغیرہ وغیرہ تو ان کی جو یہ سماجی اور جو جو ایک سوشل تھنکنگ تھی جو اس کی کسی نہ کسی شکل میں سیاسی شکل بھی اس کے دکھتی رہی اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے ان سب کی اسی طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے وہ ایک فکر پہ موبنی ہے ایک ریاضت پہ موبنی ہے ایک علمیت پہ موبنی ہے ان کی جو اتنی طویز اور اتنی 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 زیادہ ان کے پاس دنیا بھر کا عدب اور دنیا بھر کے عدیبوں سے ان کا تازق رہا وہ تو اپنے آپ کو خود اپنی شاعری میں کہتے کہ تمہارے ساتھ دنیا بھر کے شاعر موجود ہیں تم مکیزے نہیں ہوں تو وہ تو عظمیت کی طرف تھے انسانیت کی طرف تھے انسان کی طرف تھے مظلوم کی طرف تھے امن کی طرف تھے تو ان کے اتنے جو یہ خیدات کے اوپر بعد انہوں نے کچھ سیاست محصہ دیا یا اردو زبان کے بارے میں کچھ کہا تو وہ خلقی بھلکی بات نہیں ہوگی اس پہ ہمیں ریسرچ کرنا اس پہ اور کرنا یا اس پہ آگے بڑھنا میں سمجھتا ہوں ایسے اور بہت سارے سمارہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی شخصیت کو ہم اور بہتر سے بہتر سمجھ سکیں بہتر سے بہتر ان کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں یہی ہمارا اس سمینار کرنے کا مقصد تھا اور ہم نے اسی مقصد کو جو کہ یہ سمینار کیا فاطمی صاحب نے جو تجویز رکھی ہے چیئر قائم کرنے کی ہم لوگ اس پہ ضرور ضرور غور کریں گے انویسٹری گرانٹس کمیشن سے رجوع کریں گے وائش چانسا صاحب سے ہم بات کریں گے اور اگر وہ چیئر قائم ہوتی ہے تو پھر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر آگے کام ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور آگے سوچ کرنی ہے لگتار یہ کام کرنی کے ضرورت ہے لیکن آہ میں آپ لوگوں سے خاص طرح سے ترقی پسند لوگوں سے گزاریش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آہ متحدہ طور پر کوئی ایسا کام آگے بڑھائیں کہ یا کہ جعفری صاحب کی یاد آہ 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 آگے بڑھے ان کی فکر اور سوچ بھی آگے بڑھے فکر اور سوچ میں بہت دوبارہ بردوہ زور دے رہا ہوں میں عدب پہ اور نصر پہ اور شاعری پہ زور نہیں دے رہا میں اس سے زور دے رہا ہوں کہ آج کے ہمارے ملک میں جو آہ رجانات آ رہے ہیں اور دکھ رہے ہیں اور جو ریوائیوززم کی طرف ہم لوگ پھر کہیں نہ کہیں واپس جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آہ میں مقتصر نہیں کہوں گا کہ ملک کے لیے وہ مفید نہیں ہے ملک کے لیے مفید نہیں ہے اور جو نیو آہ کپٹلزم ہے جو نیو کپٹلزم ہے چاہے وہ گلوبلیزیشن کی شکل میں ہو چاہے بیریزیشن کی شکل میں ہو چاہے وہ آہ انڈسٹرل ایکسپنشن کی شکل میں ہو جس سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں چاہے ہمارا ٹی وی ہو رہا ہو چاہے ہمارا ریڈیو ہو رہا ہو چاہے ہمارا کلچر ہو رہا ہو اس میں آہ وہ جو نچے درجے کے لوگ ہیں کچھ دیوے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب رہے ہیں وہ دب رہے ہیں اور دبتے رہیں گے کیونکہ وہ نظامی ایسا ہے اس نظام کا وہ ایک 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 بلکلی انیوائیٹی بل حصہ ہے انیوائیٹی بل حصہ ہے تو اس نظام کو روکنے کے لیے ترقی پسند لوگوں کو یا اس کے ہم خیال لوگوں کو یا اس تمام جذبات کو رکھنے والے لوگوں کو آگے آنے کے ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کام کو آگے بڑھا دیں گے تو نہ صدار جعفری بلکہ ان کی اس فکر ان کی اس سوچ ان کی اس آئیڈیالوجی کو بھی مضبوط ہم اور آگے بڑھانے میں مذدگار ہوں گے یہی ہمارا خراج اقیقتت ہوگا اور اس میں وہ چیئر جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں بڑی معاوین مذدگار سکتی ہے اس سے ہم اس پر ضرور ضرور سنجید سے ضغور کریں گے خواتیوں نظرات آخر میں میں اپنی یونسٹک کی طرف سے ان تمام مندومین اور مہمانان اور تیف گیسٹ اور خاص طور سے آپ رانی صاحبہ تشریف نہیں ہے آپ کا ناظر جعفری صاحبہ ناہید جعفری صاحبہ اور ان کے اہزے خانہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں کے اس سمینار کی عزت بڑھائی ہماری یونسٹری کی عزت بڑھائی ہماری یونسٹری کو آپ کے آنے پہ بڑا فقر اور عزت محسوس ہو رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یونسٹری میں آپ آتے رہیں بار بار آتے رہیں اور ایسے موقع ہمیں بار بار ملتے رہیں باہر سے لوگ جو آئے خاص طور سے دلزی سے جو آئے ہوں گے تو یقیناً ان کو ایک ہی راحت تو ملی ہوگی کہ میں بھی اتوار کو دلزی سے آیا ہوں کہ وہ اتنی سخت سردی تھی اتنی سخت سردی تھی کہ وہاں پہ باہر نکل جانے مشکل تھا اس کے مقابلے میں اہد اہدراباد کا موسم بہت ہی سوہانا اور اچھا موسم ہے لیکن اس سوہانے موسم میں آپ لوگ ہماری یورسٹیم آئے اس کے لیے ہم مشکور ہے اگر کوئی سمینار میں کمی کوتائی ہوگی تو ہم لوگ بطور منتظمین اس کے لیے معافی خواستگار ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بار بار آئے ہیں ہاں پہ بار بار ہمارے ایسے ایسے موقع میں ملیں آپ لوگ آئیں انور موزن صاحب تشریف آئیں آپ کے بیگن صاحبہ تشریف آئیں ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس یورسٹیم آتے رہے اور اس یورسٹی کے جو خاص ذمہ داری ہے جہاں اور بھی ذمہ داری آئیں خاص ذمہ داری ہے جیسے خالی صحیح صاحب نے کہا وہ اردو زبان کا فروغ ہے اور اردو زبان جیسے کہ ہماری ابھی کمپیرنر نے کہا کہ ایک تہذیب ہے ایک تمدن ہے اور اس کا ایک ایک لرز ایک جمزہ اس کے پیچھے ایک تہذیب ایک تمدن ہے اور وہ تہذیب تمدن ایک سال دو سال تین سال چار سال کے نہیں ہے سیکڑوں سال کی ہے تو یہ یورسٹی پابند ہے ان تمام چیزوں کے لیے اور ان تمام چیزوں کے فروغ کے لیے اس میں ہم آپ سب کا تعاون چاہیں گے کہ آپ جب بھی چاہیں آئیں اور ہمیں صحیح راستہ بتائیں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دکتوں کہ آپ نے میری بات سنی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب آپ کے قیمتی تاثرات کے لیے اور پرمغز باتوں کے لیے جن سے ہمیں سوچنے کے نئے آفاق کی طرف رہنمائی کی ہے حاضرین اکرام اب یہ اختتامی سیشن اختتام کے آخری مرحلوں میں پہنچ چکا ہے اور میں ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب جو کہ اسسسٹنٹ پروفیسر مرکز برائے اردو زبان عدب و ثقافت ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تشکر کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے تشیف لائیں آدھا برزے ہمیں ہر سیمینار جو یہاں منقد ہوتا ہے مولانا آزاد نشنل اردو نیورسٹی میں اور جہاں ہمارے وائس چانسلر صاحب ہوتے ہیں تو وہ اپنی صدارت تقریر یا کسی اور تقریر میں تمام لوگوں کا شکریہ ادھا کر دیتے ہیں صدارے کی طرف سے تو ہمیں ہمیشہ یہ سمجھ ماتا ہے پھر اب کیا رہ گیا شکریہ ادھا کرنے کے لیے لیکن میں یہاں ان کا شکریہ ادھا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس جی اس سیمینار کے حوالے سے جو ان کی خصوصی انہماک اور دلچسپی ہو رہی ہے اس کا ذرہ ذکر میں کرنا چاہتا ہوں آہم سب سے پہلے میں آہم اللہ کی آہ سیمینار جو ہے آہ خوشکوار اور کامیابی سے آہ ختم ہوا اختتام پذیر ہوا آہ ایک شخصیت جو یہاں اب حلال اس محفل میں موجود نہیں ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے وہ ہمارے ہر پروگرام میں مانو کے ہمارے عزت مہاب وائز چانسلر صاحب محمد میاں صاحب تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسے مانو کی علمی عدبی اور ثقافتی ہر سرگری میں ناصف رہنمائی کی سربستی کی بلکہ تعاون کیا تو میں ان کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پرو وائز چانسلر صاحب جو مزلی سے صدارت پر تشریف فرما ہے میں ان کا خصوصی شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ سربتا رہے تھے خالی صحیح صاحب کے آٹھ ماہ خبل اس سمینار کی کارڈول ڈالا گیا تو اس میٹنگ میں پی وی سی صاحب نے بہت دلچسپی کے ساتھ تمام تفصیلات معلوم کی اور تب سے آج کا دن ہے فون پر بنفس نفسی تشریف لاکر سینٹر میں وہ یاد دلا تیرے کیا ہو رہا ہے سمینار کے بارے میں اور کیا پیش رفت ہے اور کیا کمی ہے اور ہم لوگ سے زیادہ آگے بڑھ چل کر انہوں نے اپنے طور پر سمینار کی ہر طرح کی تیاری کی مثلا سب سے ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ جس شخصیت پر ہم سمینار کر رہے ہیں صدا جعفری جیسی بڑی عظیم شخصیت پر ان کے ان خانوادے کو اور نازم جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کو یہاں مدو کیا اور پھر وہ صدا جعفری صاحب کی جو سوانہی معلومات ہیں وہ صرف جہاں تک میرا علم ہیں فاطمی صاحب ہیں سن رہے ہوں گے کہ اس سے جو انہوں نے خود مرتب کر دی ہیں اس کے علاوہ کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے جس کو کتابچے کی شکل میں تقسیم کیا گیا نازم جعفری صاحب انہوں نے لاکر دیا تھا کوئی وہ نہیں ہے انیس سو انٹھانوے میں جو ان کو قطر کا عدب ایوارڈ دیا گیا تھا اس میں بھی صدا جعفری نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے بس وہی شائع کیا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ یہ جو فلم آوڈیو ویزول فلم ہے یا آوڈیو کیسٹس ہیں تو پی وی سی صاحب نے کہتے ہیں کہ ہر قدم پر ہمیں رہنمائی کی سرپرستی کی تعاون کیا میں دل کے گہرائیوں سے ان کا شویدہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اس سمینار کے کامیاب بنانے میں جنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں قومی اردو زبان فرغ اردو زبان کا اس ادارے کا قومی کانسل بڑا ہے فرغ اردو زبان اور اس سے لائبریری کے عراقین کا لائبریری کی ذمہ داروں کا اور ہمارے سمینار کمیٹی کی جو عراقین ہیں خصوصا بی بی ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحب کا اور ادشام صاحب کا اور اس کے علاوہ تمام میڈیا کے عراقین اور تمام حضرت کا میں فرد و فضل شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور خوشگوائر فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے حاضرین کا جنہوں نے بہت دل جمعی کے ساتھ اور تشریف رکھ انہوں نے تشریف لائے اور بہت انہماک سے اور اتمنان سے تمام مقالوں کو سنا چار بجے تک سر مقالہ چلا ہے دو سیشن اور کل کا کل جو مشاعرہ ہوا خالی صحیح صاحب نے اس میں کافی دلچسپی لی اور ان کے تمام احباب دور دراز سے آئے وہ مشاعرہ ایک گھنٹے کا تھا وہ تین گھنٹے تک چلا بہت کامیاب رہا اور اس محفل میں شریف شریک ہمارے مہمان خصوصی جن کا ذکر ضروری ہے انور معظم صاحب ان کی صدارت بھی رہی ان کا پرچہ کو بھی ہم نے سنا اور جلانی بانو صاحبہ پدمشری اور نازم جعفری صاحب اور ان کے اہلیا اور ہماری راج کماری اندرا جی آپ کے آپ کو لوگ سبرس کے حوالے سے جانتے ہیں اردو زبان کو اردو عدب کو اردو ثقافت کو اس شہر کو اس ریاست کو اور ملک کو جو سرپرستی آپ کی ہے اور آپ کے ساتھیوں کی ہے اس کو پورے ملک بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اور پروفیسر شفر رفی صاحبہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور سر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اردو کا آدمی نے بار بار کہتے رہتے ہیں پی وی سی صاحب ہم سب لوگ اخبارات آج کا اخبارات میں دیکھ رہے تھے کہ سر نے غالب اور حیدر آباد پر کیا تفصیل سے بیانات دیئے ہیں ہم نے ان کو باقفیت ہوئی دوسری بات سر جب سر صاحب شریف لائے ہیں جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے اس معنوں میں تو شام کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں عدبی علمی اور ثقافتی وہ سرگرمیاں اور شہر میں جو سہد آباد شہر میں جو علمی عدبی ثقافت سرگرمیاں ہیں اس میں ایک نئی جان پڑ گئی یہ آپ جو کہیں میرا تازاتی تاثر ہوئی ہے بہت بہت شکریہ